پاسویں حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زیر بن عاصم رضی اللہ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضوح تھا وہ آپ کر کے دکھائیے تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ عنہ نے پانی کا برطن منگوایا اس کو انڈیلہ اپنے ہاتھوں پر تین دفعہ اور تین دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا پہلے انڈیلہ اس کے بعد اس برطن میں ہاتھ ڈالے پھر تین دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا یعنی وہ ہی چلو موہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں الادہ الادہ سے بھی ثابت ہے لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے یہ بھی ایک امپورٹن مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا تو تین دفعہ انہوں نے ایسا کیا پھر انہوں نے برطن میں تین دفعہ ڈالا اور تین دفعہ اپنے چہرے کو دھویا پھر برطن میں تین دفعہ ڈالا اپنا دائیں پازو دھویا پھر تین دفعہ ڈالا اور بائیں پازو دھویا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو یہ پشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے اس طریقے سے اس طریقے سے سر کا مسا کیا اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ آزائے وضو کا ایک ایک بار دھونا بھی ثابت ہے دو دو بار دھونا بھی اور تین تین بار دھونا قرآن پاز میں تو ایک دفعہ کا ذکر آیا ہے لیکن احادیث میں تین تک بھی ثابت ہے تین تین دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے